اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جی پی ورسپ کی چند ایسی شیٹنگ کے بارے میں بتانے والا ہوں جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے اگر آپ جی پی ورسپ استعمال کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زبردست اور بہت کمال کی ہونے والی ہے تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اگر چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبکرائب کر دیں اپنے جی پی ورسپ کا فونٹ چینج کرنا ہے کچھ اس طرح سے تو اس کے لئے تھری ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے جی پی سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے نیچے آپ کو یونیورسل کا اپشن نظر آئے گا اس پہ کلک کرنا ہے دوسرا اپشن آپ کو سٹائل کا نظر آئے گا اس پہ کلک کرنا ہے نیچے کی طرف آنا ہے فونٹ سٹائل پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی فونٹ لگا سکتے ہیں کسی بھی فونٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور کلک کرتے ہی آپ کا فونٹ چینج ہو جائے گا دوستو اگر آپ کسی کا نمبر سیف کیے بغیر اسے میسج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 3 ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے نیچے آپ کو میسج نمبر کا اپشن نظر آئے گا اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کوئی بھی نمبر ایڈ کرنا ہے نمبر ایڈ کرنے کے بعد آپ اسے میسج کر سکتے ہیں بغیر اس کا نمبر سیف کیے اگر آپ اپنے جی پی ورسپ کا آئیکن چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے تھری ڈوٹ پر کلیک کرنا ہے جی پی سیٹنگ پر کلیک کرنا ہے نیچے آپ کو اپشن نظر آئے گا ہوم سکرین اس پر کلیک کرنا ہے ہیڈر کو اپشن نظر آئے گا اس پر کلیک کرنا ہے پہلا آپ کو اپشن نظر آئے گا ہوم یو آئی سٹائل اس پر کلیک کرنا ہے یہاں سے آپ مختلف سٹائل سلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی سٹائل آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس طرح سے آپ اپنے آئیکن کو چینج کر سکتے ہیں آپ نے ایکزیٹ آنا ہے ایکزیٹ آنے کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا آئیکن کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اگر آپ سٹیٹس سٹوریز کو اوپر ٹوپر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تری ڈوٹ پر کلک کرنا ہے جی پی سیٹنگ پر کلک کرنا ہے نیچے ہوم سکرین کا اپشن نظر آئے گا اس پر کلک کرنا ہے ہیڈر کو اپشن نظر آئے گا اس پر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو تیسرا اپشن انیبل اسٹاگرام اس پر کلک کرنا ہے اور اسے اون رکھنا ہے ایکزیٹ آتا ہوں ایکزیٹ آنے کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو سٹوریز ہیں وہ ٹوپر نظر آئیں گی جو دیکھنے میں کافی زبردست لگتی ہیں اگر آپ اپنے ان گروپس کو الہیدہ سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تری ڈوٹ پر کلک کرنا ہے جی پی سیٹنگ پر کلک کرنا ہے ہونسکرین پر کلک کرنا ہے پہلا اپشن ہیڈر کا نظر آئے گا اس پر کلک کرنا ہے نیچے کی طرف آنا یہاں پہ آپ کو سیپریٹ چیٹ کا اپشن نظر آئے گا اسے آپ نے انیبل کرنا ہے اس اپشن کو اون کر کے آپ اپنے گروپس کو الہیدہ سے کر سکتے ہیں جس طرح میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ چیٹ الگ سے ہے اور گروپ الگ سے ہیں دوستو اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اگر اون لائن آتا ہے تو اس کی چیٹ پہ آپ کو یہ ڈوٹ کا اپشن نظر آتا ہے اس ڈوٹ کو آپ کی اس طرح سے انیبل کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو تری ڈوٹ پر کلک کرنا ہے جی پی سیٹنگ پر کلک کرنا ہے اور ہوم سکرین پر کلک کرنا ہے نیچے آپ کو راو کا اپشن نظر آئے گا اس پر کلک کرنا ہے نیچے کی طرف آنا ہے آخر پہ آپ کو ڈیسیبل اون لائن ڈوٹ یہ اپشن نظر آئے گا آپ نے اسے آف رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں نیچے آپ کو اون لائن ڈوٹ کلر کا اپشن نظر آئے گا اس پر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی کلر اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں نیو کلر پر کلک کرنا ہے اور اب اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اس طرح سے آپ کوئی بھی کلر یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا نام ڈوپ پہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے 3 ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے جی پی سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے نیچے آپ کو ہوم سکرین کا اپشن نظر آئے گا اس پہ کلک کرنا ہے ہیڈر پہ کلک کرنا ہے نیچے کی طرف آنا ہے یہاں پہ آپ کو اپشن نظر آئے گا سیٹ می نیم یہ اوف ہوگا آپ نے اسے اون کرنا ہے اون کرتے ہی آپ کو ڈوپ پہ آپ کا نام یا اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی لکھا ہوگا تو وہ آپ کو شو ہوگا ٹوپ پہ آپ کو 3 آئیکن نظر آتے ہیں اگر آپ انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو 3 ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے جی پی سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے ہوم سکرین پہ کلک کرنا ہے ہیڈر پہ کلک کرنا ہے نیچے کی طرف آنا ہے یہاں پہ آپ کو اپشن نظر آئے گا شو لائٹ اور نیچے والے اپشن کو بھی آپ نے اوف کرنا ہے یہ اوف کرتے ہی آپ کے جو آئیکن ہے وہ ختم ہو جائیں گے دوستو اگلی سیٹنگ بہت ہی کمال کی ہے اگر آپ چیٹ کے ساتھ اپنی ڈی پی کو بھی شو کروانا چاہتے ہیں کچھ اس طرح سے تو اس کے لئے آپ کو 3 ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے جی پی سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے نیچے آپ کو چیٹ سکرین کا اپشن نظر آئے گا اس پہ کلک کرنا ہے پکس کا اپشن نظر آئے گا اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو دو اپشن نظر آئیں گے چیٹ کونٹیکٹ پک اور چیٹ مائی پک آپ نے اسے دونوں کو انیبل کرنا ہے یہ اوف ہوں گے آپ نے اسے اون رکھنا ہے تو اس طرح سے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ کسی کو آٹو میسج سنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے 3 ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے نیچے آپ کو اپشن نظر آئے گا آٹو رپلائی اس پہ کلک کرنا ہے پلس والے اپشن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کوئی بھی میسج ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ کو نیچے اپشن نظر آئے گا ٹائم کا کوئی بھی ٹائم یہاں سے آپ نے سیٹ کرنا ہے سیٹ کرنے کے بعد یہ سب کرنے کے بعد آپ کو اوپر ڈیلی میسج کا اپشن نظر آئے گا یہاں پہ آپ ایک سیکنڈ یا دو سیکنڈ کتنی دیر میں آپ میسج سنڈ کرنا چاہتے ہیں وہ سیکنڈ یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ٹک کا اوپشن نظر آئے گا اس پہ کلک کرنا ہے اور اس طرح سے آپ کسی کو بھی آٹو رپلائے میسج سنڈ کر سکتے ہیں دوستو ایک اور کمال کی سیٹنگ تھری ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے جی پی سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے ہوم سکرین پہ کلک کرنا ہے نیچے آپ کو راو کا اوپشن نظر آئے گا اس پہ کلک کرنا ہے نیچے کی طرف آپ کو یہاں پہ آپ نے اسے کم کرنا ہے اگر زیادہ کرنا چاہتے ہو تو زیادہ کرنا ہے بیک آنا ہے اس اوپشن کی مدد سے آپ اپنی سیٹنگ کو اس طرح سے چینج کر سکتے ہیں دوستو لاسٹ اور سب سے زبردست سیٹنگ اگر آپ اپنی چیٹ کا کلر چینج کرنا چاہتے ہو کچھ اس طرح سے تو اس کے لئے تھری ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے جی پی سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے آپ کو ہوم سکرین کا اپشن نظر آئے گا اس پہ کلک کرنا ہے دوسرا اپشن راو کا نظر آئے گا اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ٹیکسٹ کلر کونٹیکٹ نیم اور اس کے علاوہ تمام اپشن دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں سے آپ کسی کا بھی کلر چینج کر سکتے ہیں کلر چینج کرنے کے لئے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں سے کوئی بھی آپ نے کلر سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد نیو کلر کا آپشن نظر آئے گا اس پر کلک کرنا ہے اور کلک کرتے ہی آپ کا کلر چینج ہو جائے گا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملیں گے اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو تب تک کے لئے اللہ نگے بھانے